چند ضروری اور اہم مسائل پوشے گئی تھی جن کی وضاحت بہت ضروری ہے نمبر ایک مسئلہ آج کل بہت سارے گداغر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اور نمازیوں سے بھیک مانگتے ہیں نمازیوں کے سامنے ہاتھ فیلاتے ہیں اور لوگ بھی مسجد کا احترام مد نظر رکھتے ہوئے انہیں دے دیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا یا لوگوں کا پھر انہیں بھیک دے دینا اس حد تک درست ہے یاد رکھنا چاہیے مسجد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یہ اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے نہ کہ اللہ کی مخلوق سے مسجد کے اندر آ کر لوگوں سے بھیک مانگنا اور ان کے سامنے ہاتھ فیلانا سوال کرنا بلکل مسجد کی روح اور اس کے مقصد و منشاہ کے خلاف ہے اسی لئے فقہہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں بھیک مانگنا بلکل حرام ہے یا بھیک مانگنے والوں کو بھیک دے دینا مقروع عمل ہے اس لئے احتیاط کرنی بہت ضروری ہے اس بات کا خیار رکھا جائے مسجد کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے ایسے گدہ گروں کو مسجد میں سوال کرنے سے روکنا ان کے لئے لازم اور ضروری ہے اب مسئلہ یہ ہے کوئی واقعی ضرورت مرور مجبور ہو وہ کیا کرے ہاں اس کے لئے مسئلہ یہ ہے وہ مسجد کے حدود کے باہر ٹھہرے مسجد میں امام صاحب اعلان بھی کر سکتا ہے خطیب صاحب مولوی صاحب اعلان بھی کرے اس کے لئے کہ اسے تعاون کیا جائے تو نماز کے بعد مسجد کے حدود کے باہر بیٹھے اور نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے جب نکلیں گے تو اسے اپنے اپنی اس عد کے مطابق کچھ دے دیا کریں یہ بہتر عمل ہے لیکن مسجد میں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے نمبر دو مسئلہ بعض جگہوں پر لوگ پرانی مسجد ہوتی ہے اس پرانی مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے اس پرانی مسجد کی کچھ چیزیں کچھ اشیاں بچی ہوئی ہوتی ہے مسئلہ لکڑی یا اینٹے یا بچھونا وغیرہ کیا ان کو ہم بیج سکتے ہیں یا نہیں یاد رکھنا چاہیے پہلے آپ یاد یہ بات رکھیں کہ اگر اسی مسجد میں ان بچی ہوئی اینٹوں کی اور ضرورت پڑی تو اسی مسجد میں استعمال کریں لکڑی کی ضرورت پڑی تو اس لکڑی کو آپ اسی مسجد میں استعمال میں دوبارہ لائے یہ بہتر ہے اگر اس مسجد کو ضرورت نہ ہو تو آپ دیکھیں اپنے گاؤں میں اگر کوئی دوسری مسجد ہو تو آپ اس کے استعمال میں بھی وہ لاسکتے ہیں وہ چیزیں اگر ایسا نہیں تو آپ یہ کام کریں آپ بیج سکتے ہیں لیکن جس کو آپ بیچ دیں گے اسے ایک شرط کے ساتھ بیج دیں کہ کہی وہ بائیت الخلا میں مسجد کی بچی ہوئی لکڑی استعمال نہ کریں کہی وہ بائیت الخلا میں مسجد کی بچی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کریں یہ بن کل عدب کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کا غزب اس پر ضروری آنا ہے تو اس لئے احتیاط برتنی بہت ضروری ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس کی اینٹیں بھی مبارک والی ہیں اس کی لکڑی بھی جو اس کے ساتھ لگی ہے مبارک والی ہے جو بھی آپ اس کی وہ اشیاء بچی ہوئی ہیں ان کو آپ بیج سکتے ہیں لیکن گلت جگہ استعمال نہ کریں پھر درست ہے اللہ تعالیٰ صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے